موسیقی ایزسٹنگ آرڈر کو چیلنج کیا ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور کرپشن کے خلاف جو ہے انہوں نے سٹینڈ لیا یا ظالموں کے خلاف کھڑے ہوئے چیلنج کیا ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے عمران خان صاحب کوئی پہلے آدمی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ میں اس بات پر پر امید ہوں کہ جو سازشیں عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہیں یہ انہی سازشوں کا تانہ بانہ ہے جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں چاہے وہ ٹیپو سلطان کھڑا ہوا حیدر علی کھڑے ہوئے سید احمد شہید صاحب وہ کھڑے ہوئے شاہ ولی اللہ کھڑے ہوئے قادی عظم محمد علی جناک ہوگی ایک زمانے میں مایوس ہو کہ لوگ انہیں تنگ کر کے واپس انگلستان جانا پڑا پھر علامہ اقبال الرحمت اللہ علیہ اور لیالقہ تلی خان شہید ان کو واپس لے کے آئے ہمیشہ ہوتا رہا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ ایک سٹیٹسکوپ ریویل کرتی ہے ایک پروردہ انظام جس میں ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے رہا ہوتا ہے پھر کوئی مردِ حر پیدا ہوتا ہے کوئی سید احمد شہید پیدا ہوتا ہے کوئی مردِ کوئی حسطانی پیدا ہوتا ہے کوئی محمودِ غزنی بھی پیدا ہوتا ہے جو چیلنج کرتا ہے اگسٹنگ آرڈر کے نہیں ایسا نہیں چلے گا میرا رب ایسا نہیں کہتا میرا ضمیر ایسا نہیں کہتا تو ضمیر پہ کھڑے ہونے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں لیکن جب وہ کھڑے ہوتے ہیں شروع میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر لوگ ساتھ آتے جاتے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب نے سب چھانمے میں جب پارٹی بنائی وہ سیاسی آدمی تو تھے نہیں نہ سیاسی خاندان سے تھے ایک ایک کر کے تنکا تنکا جھوڑتے گئے اور قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ایک سیٹ سے پھر جاتے گئے جاتے گئے اور آج ملک کے وزیراعظم ہیں یہ ایک سخصیل سٹوری ہے پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے کہ پاکستان میں اگر کوئی عام آدمی حمد کرے تو اللہ کی مدد سے وہ آگے جا سکتا ہے یہ چیز اب ایسی ایک مسئلہ ہے پاکستان کے ایکزسٹنگ آرڈر کو کہ وہ ایکسپٹی نہیں کر سکتے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور بندہ آ گیا ہے اور وہ پوری قوم کو کھڑا کر دیا اس نے اور جس طرح یہ اسلامباد میں ستائیس مارچ کو ہوا ہے ستائیس مارچ کے جلسے سے میں نے پہلے ایک بات کی تھی اور آج جلسے کے بعد پہلی بار دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا جلسہ تو پاکستان کی تاریخ میں شاید نہیں ہوا لیکن جس تعداد میں لوگ آئے ہیں اور خود نکلے ہیں اپنے پیسے لگائیں کوئی موٹر سائیکل پر کوئی رکشے میں انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ اندر اقتدار کے ایوانوں میں جتنی بھی بولیاں لگیں جتنی بھی جوڑ توڑ ہو جو بھی دوسرے کی ضمیروں کے سعودے کرے قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے کیونکہ ساتھ ہے کیونکہ یہ آدمی مرد حور ہے کیونکہ یہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہے کیونکہ خاتم اندبین صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہے کیونکہ دنیا میں اسلام و فوبیا کی جنگ لڑ رہا ہے کیونکہ اس نے دنیا میں جا کے یہ ادھر اپنے ملک میں نہیں چیخرا دنیا میں جا کے قائم متحدہ سے اسلام و فوبیا کا دن منوا کے آیا ہے کہ پوری دنیا پندرہ مارچ کو ہر سال اسلام کے ساتھ جو ہے وہ یک جہتی کا دن منائے گی کہ اسلام ایک جو ہے امن کا مذہب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے نو کہا ہے بڑی طاقتوں کو ایبسلوٹلی نوٹ کہا ہے اسلام ایک بلوک کی بات کی ہے ستائیس مارچ کے جلسے سے پہلے جو او آئی سی کی کانفرنس تھی اس میں انہوں نے اسلام ایک بلوک کی بات کی ہے قانون کی بات کی ہے ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا ذکر کرنا کہ ایک جو ہے قانون ہونا چاہیے سب کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے نا کہ تم سے پہلے بڑی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا تو یہ باتیں ایک وزیراعظم کے مو سے کیونکہ یہ بات ہے تو علماء کرام مساجد میں کرتے تھے آج پاکستان کے وزیراعظم کے مو سے یہ بات نکل رہی ہے تو ستائیس رمضان کو یہ جو ملک بنایا ہمارا پاکستان جو صوفی محمد برکت علی صاحب جیسے بڑے صوفی بزرگ کہا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام آباد کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی تو یہ باتیں جو ممبر و مسجد پہ ہوتی تھیں آج وزیراعظم پاکستان کے مو پہ اللہ نے جاری کر دی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنا رہے ہیں جناب یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کر رہے ہیں آٹھویں نوی دسویں میں یہ چیزیں ویسٹ کو نہیں خبول بھائی یہ ہے ہمیں کیوں نہیں زمج آتی اس لئے سازشیں تو ہوں گی میں تو نہیں حیران ہوا یہ جو مراسلہ آیا ہے جو خان صاحب نے شیئر کیا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا کیا صاحب کہ مراسلہ ہے لیکن جب مجھے پتا لگا کیونکہ مراسلہ آیا ہے تو میں حیران نہیں ہوا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں مراسلہ بڑی دیر سے بھیجا ہے جس نے بھی بھیجا ہے پہلے بھیجنا چاہیے تھا آپ کی معلومات اتنی کمزور ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں لیکن میں خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بلکل مایوس نہیں ہونا اور آپ مایوس ہونے کے لئے پیدا ہی نہیں ہوئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور دوسرا یہ ہے یہ پہلی بات نہیں ہے یہ اسی طرح کے حالات کا سامنا ہر دور میں ہوا ہے یہ کوفی جو ایک ذہنیت ہے کوفہ نہیں کھڑی ہوئی تھی کوفہ نہیں کھڑا ہوا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ تو اس طرح کے مسائل تو ہوتے رہتے ہیں جو علامہ کا شیرمان شروع میں بھی بات کی کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا دروش ہوں کہ شاہی بناتا نہیں آشیان ہو ہم دفاتر وزارتوں کے لئے تھوڑی آئیں ہم تو اقبال کے شاہین ہیں کبھی ادھر ہوں گے کبھی باہر ہوں گے ہم آگے ہیں جب تک پاکستان کو دنیا کی عظیب مملکت بنانی پاتے ہم نے قبر میں بھی نہیں جانا اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ میرا تو یہ عہد ہے کہ اللہ جب تب تک مجھے اپنے پاس واپس نہیں بلانا جب تک پاکستان کو دنیا کی نمبر ون سپر پاور تو نہ بنا دے خان صاحب جیسے آدمی کو بدناوی جو لوگ اس کی کرتے ہیں گھر کی باتیں اس کی کر دیتے ہیں گھر کی خواتین کی باتیں کر دیتے ہیں جناب اب پردہ خاتون کا بھی تارگٹ کیا جاتا ہے کیوں سارا فیس کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں ان کے کوئی جو عالمی طاقتوں نے کوئی مرسلہ بھیجا ہے تو کوئی ذاتی لڑائی ہے عمران خان کی عمران خان تو ملکی لڑائی لڑ رہا ہے تو اس کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ جناب عدم اعتماد اگر کمیاب ہو جاتی ہے تو بڑے کوئی نہیں ہوتی اور عمران خان صاحب رہ جاتے ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ رہیں گے تو وہ لوگ ان کو بڑی تقریف ہے کہ جناب بڑا کوئی خطرناک کیا خطرناک ہو جائے گا کیا خطرناک ہو جائے گا تم لوگ کو بڑی تقریف ہوگی یہ ورڈ آرڈر تم لوگ بناتے ہو اس میں انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا عمران خان صاحب ملک وزیراعظم ہے انشاءاللہ رہیں گے اور دو ہزار تئیس میں دو دھائی اکسریت سے آئیں گے میری ملک کی قوم باغیرت قوم ہے غیرت مند قوم ہے جری قوم ہے اور یہ ہمیشہ جو ہے غیرت مند دیڑر کو پسند کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ تو انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں پاکستان کے لیے اس آدمی کے ساتھ کھڑے اور انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں پوری قوم کھڑی ہے یہ سازشیں ہوتی رہیں گی لیکن آخر میں حسین جیتا ہے یہ زید نہیں جیتا آخر میں جو حق پہ ہوتا ہے تاریخ اسی کو یاد رکھتی ہے واللہ ہم کسی اور کے لیے نہیں ہم اس پاک سرزمین کے لیے سرہ کچھ کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ الازیز پاکستان آگے جائے گا یہ جو پچھلا سازشی ناصر ہے یہ جو پچھلا وولڈ آرڈر ہے یہ جو پچھلا جو ملک میں جو سٹیٹس کو ہے وہ آخری ہنشکیہ نیرہ ہے کیونکہ اس بار انشاءاللہ ان کی کمر ٹوٹ گئی پھر یہ سر نہیں اٹھائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے نہیں جو انگریز کے زمانے میں بھی انگریز کے پروردہ تھے شکر الحمدللہ ان لوگوں کا پوتا پڑ پوتا ہوں جو انگریز کے خلاف بھی لڑے ہیں سکھ کے خلاف بھی لڑے ہیں اور تحریک ازادی میں بھی کردار ادا کیا ہے اور اب ایک مرد ہور کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ الازیز کامیابی حق پرستوں کا مقدر ہے کامیابی انصاف پسندوں کا مقدر ہے پاکستان آگے جانا ہے پاکستان کرپ لوگوں کے لئے نہیں بنا پاکستان ضمیر فروشوں کے لئے نہیں بنا جو ضمیروں کی منڈیا لگاتے ہیں جو ضمیروں کے سعودے کرتے ہیں جو انسانوں کو جانوروں کی طرح خریدتے ہیں بیجتے ہیں ہم نے تو مری کی سیاست اور چھانگا مانگا کی سیاست کا سنا تھا سندھ ہاؤس کی سیاست کا نہیں سنا جس طرح سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگائیں گی ضمیروں کے سعودے کرائے گے اور جیسے ان کو اطلاع ملی ان کو پھر باہر بیج دیا گیا تو جنابے والا ہم تو اس طرح کے پاکستان کو اس طرح سے چلنے نہیں دیں گے کہ اس طرح لوگوں کی ضمیروں کے سعودے ہوتے رہیں گے کب تک ہی ہوتا رہے گا ایک آدمی کے جیب میں جو ہے پانچ دس ارب روپے ہوں کسی بھی حکومت کو جب چاہے گرہ دے جب چاہے وہ اٹھا دے یہ تو نہیں چلے گا جناب ریاست پاکستان ایسے تو نہیں چلے گی اسلامی مملکت جو دنیا کی واحد نیکلئر پاور ہے وہ ایسے تو نہیں چلے گی پیسے کے دم پہ تو یہاں حکومتیں نہ آئیں گی نہ جائیں گی نہ بین الاقوامی اشاروں پہ نہ مراسلوں پہ نہ دمکیوں پہ چلے گا پاکستان تو میرے رب کے حکم سے چلے گا چلے گا پاکستان تو نصر من اللہ وفتحن قریب پہ چلے گا میں بس آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہہ دیجئے تغمیر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے اور باطل تحیی مٹنے کے لئے پاکستان زندہ بات عمران خان پائندہ بات موسیقی